ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے ڈیفالٹر وکلا کے لسٹ جاری کر دی ہے وکلا کو تیس سبتمبر تک واجبات ادا کرنے کا ہدایات بھی جاری ہوئی ادم ادایگی کی صورت میں ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نے اس عمر شاکر سے عمر شاکر بتائے گا ڈیفالٹر وکلا کے لسٹ جاری کر دی ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے دوزار انیس بیس انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے جو ڈیفالٹر وکلا ہے ان کی پیلز جاری کر دی ہیں وہ وکلا آئندہ انتخابات میں ووڈ کاس نہیں کر سکیں گے جو نادہندہ ہے ان نادہندہ وکلا میں وہ وکلا شامل ہیں جنہوں نے سرانہ فیس اور کینٹین اور دیگر واجبات کی مدد میں کم ادا نہیں کی دہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کی جانب سے ان ڈیفالٹر وکلا کو تیس سمبر کی تاریخ دی گئی ہے ٹھیک ہے عمر شاکر یہ بھی بتایا گا ہائی کورٹ میں سابق صوبائے وزیر خلیل طاہر سندھو کی پولیس سیکیورٹی کے لیے متفارق درخواست پر بھی سمات ہوئی آجی حلیل طاہر سندھو نے لاہور ہائی کورٹ میں سیکیورٹی واپس لینے کے اقدام کو چیلنج کر رکھا ہے اور اس کی جلد سمات کے لیے دائر متفارق درخواست پر آیا سمات جس پر عدالت نے آئی جی پنجاب کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب پلک کیا ہے ترخواست زدار وکیلیں عدالت کو بتایا کہ طاہر حلیل صدو جو ہیں وہ صادق وزیر رہے ہیں لیکن اب ان سے سیکیورٹی واپس جا رہی ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہیں عدالت سے بہت شکریہ آپ کا عمر شاکر سیشن کورٹ میں سرکاری وقلہ کی کلم چھوڑ ہر تال عدالتوں کا بیک آٹ کر دیا ڈسٹرک پروسیکیوٹر لاہور نے اختیرات کا ناجائز استعمال کیا فوری تبدیل کیا جائے سرکاری وقلہ اور آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے سیشن کورٹ میں سرکاری وقلہ کی کلم چھوڑ ہر تال عدالتوں کا بائیک آٹ کر دیا گیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نے اس آرشد علی سے آرشد علی بتائیے گا جب ایک وہ ڈسٹرک پروسیکیوٹر لاہور کے خلاف جو ہے وہ سرکاری وقلہ نے ہر تال کر دی ہے سرکاری وقلہ کا یہ کہنا ہے کہ ڈسٹرک پروسیکیوٹر جو ہے وہ آئی روز بلا وجہ جو وہ تنگ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ الزام ہے کہ ڈسٹرک پروسیکیوٹر جو ہے وہ کرکشن میں بھی ملوث ہے تو لہٰذا اس کا فوری جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے اس کے انڈر جو ہے وہ کام نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دسٹرک پروسیکیوٹر کو فوری جو ہے وہ تبدیلی کے جو ہے وہ احکامات سادر فرمائے جائے یہ سرکاری وقلہ کا مطالبہ ہے اور اس وقت جو ہے وہ عدالتوں میں کوئی شہادت آج ریکارڈ نہیں ہو رہی بکلہ جو ہیں وہ سرکاری وقلہ جو ہیں وہ اپنے اپنے چیمبر میں موجود ہیں